موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلامباد ویوز اور میں ہوں آپ کا مذبان شوقت پر آچھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے تین دن کے بعد آج فیصلہ دے دیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں چھے ماہ کی توسیح ہو گئی اور اب یوں ایک یہ اوپن اینڈ شٹ کیس بن گیا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھ دیا بلکہ پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت پر چھوڑ دیا کہ چھے ماہ کے اندر اندر آرمی چیف کی سرویس کی ٹرم دینڈ کنڈیشن شرائط واضح کی جائیں اور اس حوالے سے لیجسلیشن کی جائے قانون سازی کی جائے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وفاقی حکومت کو حکم دیا کہ قانون سازی کا عمل شروع کرے تین دن کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے حساس اداروں کے سرورا کے حوالے سے بہت بحث ہوئی لیکن کام از کم جیسا وزیر آدم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے دشمن یا پاکستان کے اندر اداروں کے ٹکراؤ کی خواہش رکھنے والے مایوس ہو گئے اور پاکستان خدا نہ خواستہ کسی بہران کی کیفیت سے یا کسی بہران میں گرنے سے بچ گیا جو تین دن میں ہوا اور پھر جو آگے ہوگا آج ہم اسی ایشو پر بات کریں گے مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں زفر علی شاہ صاحب معروف قانوندان ہیں سینئر سیاستدان ہیں اسی طرح کے کیسز میں آپ بھی پیش ہوتے رہے بلکہ آپ پیٹیشنر رہے بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر علی زفر صاحب نے سینئر قانوندان ہیں پیٹی آئی کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ نے وقت دیا اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم سید فیصل سوال حیات صاحب سینئر پولیٹیشن ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں متعدد بار وفاقی وزیر رہے ہیں اور اس طرح کی صورتحال انہوں نے کئی بار دیکھی ہے بہت شکریہ مخدوم صاحب آپ نے وقت نکالا اور پروگرام کا آغاز بھی مخدوم صاحب ہم آپ ہی سے کرتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستان میں اور پہلی بار یہ پاکستان کے سب سے بڑے آفیس کے حوالے سے پاکستان کے سب سے بڑے سب سے طاقتور آفیس کے حوالے سے اتنی ساری باتیں ہوئیں کیا کہیں گے آپ شکریہ شاکت صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کے دونوں مہمانوں کو اپنا اسلام دینا چاہوں گا ماشاءاللہ قانون میں اور سیاست میں دونوں بہت کونہ مشک ہیں آپ نے جو بات اپنے افتدائی کلمات میں کہیم اسی سے شروع کرنگا کہ پرائم منسٹر نے آج کہا کہ پاکستان کے دشمنوں نے جو سازش کی تھی اسی ہم کامیابی سے آج باہر نکل آئے ہیں شاکت صاحب انتہائی مجھے تاجب ہے جب مجھے ایسی جب میں بات سنتا ہوں اس پرائم منسٹر سے اور اب تو خیر تاجب شاید میں نے غلط کہا دیا اب تو وہ نہیں رہا کیوں گا سولہ سولہ مہینے سے ایسے سن رہا ہوں یہ سمری جو بنائی جو پرائم منسٹر آفیس نے بنائی گئی کہ پاکستان کے دشمنوں نے یہ سمری بنائی جس کے وجہ سے یہ سپریم کورٹ میں حکومت کو تین دن کی سبکی دیکھنا پڑی اور پوری قوم ایک حیجانی کی حفیت میں رہی کہ پاکستان کا ایک ایسا ادارہ جس کی بے پناہ عزت ہے جس کی بے پناہ قدر ہے ہر پاکستانی میں تمام جو بائیس کروڑ پاکستانی ان میں اور بے پناہ محبت کرتے ہیں اس ادارے سے اس کا جو سربراہ ہے جس کو ہمیشہ نون کانٹروورشل رکھا گیا ہے اور جو تمام پاکستانیوں کی اماغوں کی ترجمانی بھی کرتے ہیں بہت دفعہ کیا ان کے ساتھ اس حکومت نے ایسا سلوک رکھنا تھا اور مجھے میں یقیناً سپریم کورٹ پاکستان اور چیف جسٹس صاحب کا ان کی بینج کا کہنا چاہتا ہوں ان کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس حکومت کی انتہا کی ناہلی اگر ناہلی سے بھی ایک اور لفظ ہوگا تو میں شاید مجھے سپس وہ میں ڈھونڈ نہیں سکرا اتنی بڑی ان کمپیٹنس کو سپریم کورٹ پاکستان نے کور کور کیا اور ان کو ایک فیس سیونگ دی اور وہ اسی وجہ سے دی کہ پاکستان کا ایک اتنا بڑا ایک مقتد ادارہ تھا جس کی اپنی حیثیت جس کی اپنی ساتھ جو تھی اس پہ سوال اٹھ رہے تھے مخدوم صاحب یہ فیس سیونگ سے کیا مراد ہے حکومت نے جو سمری لے کے آئے اس میں تو انہوں نے مدت لکھی تھی ان کے مطابق تو تین سال کی تھی نا مدت تو آج سپریم کورٹ نے ان کی ناہلی کو کور اپ کرتے ہوئے ان کو فیس سیونگ دی ہے کہ ہم کیونکہ آپ نے جو سمریہ بنائی ہیں آپ نے جو اقدامات کی ہیں اور میں سپریم کورٹ کی ان کمنٹس کو بار بار نہیں دورانا چاہوں گا جو کہ پوری قوم جن کو جانتی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ جن لوگوں نے یہ سمریہ بنائی ہیں اور جو لے کے آئے ان کی ڈگریوں کو چک کریں کہ کتنی محنت سے انہوں نے یہ سارے اس سارے سسٹم کو تباہ کیا ہے انہوں نے اس تین سال کی مدد کو چھے ماہ کر دیا کیا اس سے بڑی اور سیونگ سیونگ کیا ہو سکتی ہے جو سپریم کورٹ نے اس حکومت کو دی ہے اور آج بھی شاکو صاحب میں ابھی سن رہا تھا پرائم منصر صاحب کی تقریر جو وہ فورن آفیس میں جو ایفریکن جو سفیر ہیں ان کی کانفرنس میں کر رہے تھے آپ خدا کے لئے آج بھی وہ اس چیز سے باز نہیں آئے کہ وہاں بھی انہوں نے سفیروں کی کانفرنس میں بھی انہوں نے سیاست کو سب سے پہلے لے کے آگئے اور اپنے سیاسی مخالفین پہ ایک بار پھر شروع ہو گئے کب سیکھیں گے کب وہ زندگی میں گروہ اپ کریں گے کب وہ مچورٹی حاصل کریں گے سولہ مہینے میں آپ نے دیکھ لیا ہر مہینے بلکہ ہر ہفتے ایک سے بڑھ کر ایک کریسز جو ہے وہ اس ملک کو اس حکومت کو یہ فیس کرنا پڑا ہے اور کیوں پڑھنا یہ فیس کرنا پڑا ہے ان کی اپنی یہ 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 سب کتی کرائی ہیں ان کی اپنی ہیں ان کی اپنی یہ ساری اپنے پاہن پر کلھاڑیوں مار رہی ہیں چلے ادھر رکھئے گا ادھر رکھئے گا بیریسٹر علی زفر صاحب اب جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس میں کہا کہ جی ٹی او آر آپ لے آئے آرمی چیف کے جو آفیس ہے آرمی چیف کی سرویس کی کیا اب سب کچھ حکومت کو بتانا پڑے گا تنخواہ سے لے کر پریبلیج سے لے کر آخر کیوں ایسا وقت آیا کہ اتنے حساس آفیس کے لیے اتنی حساس سرویس کے لیے ہم سارا کچھ ایکسپوز کریں گے ابھی جی دیکھیں دو تین دن سے یہ کیس چل رہا ہے اور اس میں جو سپریم کورٹ کے جج سائبان ہیں انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ ایک ایشو کو ریز کیا اور وہ ایشو یہ تھا کہ کیا پرائم میسٹر آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کی ری پوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں یا ان کی جو سرویس ہے اس کو اس میں ایک ٹینشن دے سکتے ہیں اب وہ سپریم کورٹ نے یہ ضرور کہا انہوں نے کہا کہ آئین میں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی ابحام نہیں ہے کہ آئین میں ایک شک ہے جس کے تحت پرائم میسٹر مشہرہ دے سکتے ہیں سو چیف ایگزیکٹیو کا اختیار تسلیم کیا گیا پارلیمنٹ کو سپریم ایسی کو تسلیم کیا گیا نہیں اس میں انہوں نے یہ پہلے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آئین ہے اس میں پرائم میسٹر صاحب مشہرہ دے سکتے ہیں پریزیڈنٹ کو کہ وہ آرمی چیف کو پوائنٹ کریں لیکن سوال جی انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی آرمی ایکٹ میں یا آئین میں کوئی ایسی شک ہے جس کے تحت پرائم مینسٹر ری اپوائنٹ کر سکتے ہیں یا ایکسٹینشن دے سکتے ہیں تو وہ اٹینی جنرل صاحب کی مدد سے انہوں نے دونوں تینوں جیج صاحبان نے ایک ایک شک دیکھی آرمی ایکٹ کی اور کوشش کی کہ کوئی ایسا قانون نظر آ جائے جس کے تحت ایسٹینشن ہو سکتی ہے یا ری اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایسی کوئی شک نہیں ہے تو پھر ان کو مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ آئین میں اور قانون جو آرمی ایکٹ ہے اس میں کوئی ایسی شک کیونکہ نہیں ہے اس لیے آرمی چیف کی ری اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی محسوس کیا جات سہبان نے کہ اگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہیں دیتے تو پھر ایک نیشنل کرائیسز ہو جائے گا جس کا مدد جو اس کا فائدہ ہے ہمارے دشمن ممالک لے لیں گے تو پھر جیسے جیسے مخدوم فیصل صالح اجاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فیس سیونگ دی ہے سپریم کورڈ نے حکومت کو میرا خیال ہے یہ فیس سیونگ کی بات نہیں ہے یہ میرا خیال ہے یہ ایک نیشنل ایشو کی بات ہے تو انہوں نے یہ سوچا اور صحیح طور پر سوچا اور انہوں نے اپنے آرڈر میں بھی لکھا ہے کہ ہم یہ سوچ سمجھ کے جیوڈیشل رسٹینٹ ایک سائز کر رہے ہیں اور چونکہ ایک قانون میں گیپ ہے ایک خلا ہے اس لیے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے ہم چھ مہینے دیتے ہیں اور ایک بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے یہ اختیار قانون سازی کا جو پارلمنٹ کے پاس ہے وہ پارلمنٹ کو دے دیا ادھر رکھئے گا ادھر رکھئے گا میں اگلے نکتے پہ پھیر آؤں گا مجھے معلوم ہے آپ آگے کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں بغیدہ اس کو ایک سیگمنٹ میں ٹریٹ کروں گا شاہ صاحب آپ عدالت میں پیش بھی ہوتے رہے آپ کا بھی ایک بہت بڑا کیس لگا ماحول میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جس طرح تین دن ایک سمری آئی پھر دوسری سمری آئی یہ دو دن کی پروسیڈنگ میں اور جس جو آپ کا سوال ہے جو حکومتی لیگل ٹیم تھی جو کانسٹیوشل ٹیم تھی جو رسپانسیول تھی یا آتھرائیز تھی آتھرائیز تو پرامنیسٹر صاحب کی طرح سے تھی پرامنیسٹر صاحب کو بھی انہوں نے بریف کرنا تھا ان کی ذمہ داری پر وہ ڈرافٹنگ کر رہے جی ساری پھر سپریم کورٹ نے جب کانگریجنس لے لیا تو یہاں پر بھی انہوں ہی نہیں آنا تھا وہ کوئی ویڈیو رسپیکٹ وہ ہمارے کلیگی ہیں بھائی ہیں دوست ہیں لیکن ان کی کرکرتگی جو ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مایوس کن تھی اور یہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اگر کوئی ایک دن اور چلتی یہ بات اور ان کی نیلی اور سامنے آتی تو یہ کوئی اور مس حیپ ہونے کا بھی آپ کہہ سکتے تھے ہو سکتا تھا نہیں ہوا خدا نہ خواست تھا خدا نہ خواست تھا اب سوال آ جاتا ہے لا میکنگ میں لا میکنگ پہ آتا ہوں میں پورا سیگمنٹ میں نے رکھا ہے لا میکنگ پہ ناظرین بریک لیتے ہیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ حکومتی ٹیم کی نالائکی تھی کیا واقعی حکومتی ٹیم نالائک تھی جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ تھا ہی نہیں آئین میں کچھ تھا ہی نہیں قوانین میں اور پہلی بار بہتر سال کے بعد اب قوانین بننے جا رہے ہیں تو پھر حکومتی ٹیم کو لیگل ٹیم کو کرٹیسائز کرنا درست ہے بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین اسلامباد ویوز پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں گزرے تین دن اور پھر آج جو فیصلہ آیا اس حوالے سے بات کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی مدت ملادمت میں توسیق کا یہ کیس تھا حکومت نے دو تین دن میں تین سمریاں کم از کم پیش کی مہمان بھی یہی ہمارے بات کر رہے ہیں مخنون صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سپریم کورٹ جوڈیشل ایکٹیوزم کے دور میں اسرٹیو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ماضی میں ہم نے دیکھا جسٹس افتخار چودری صاحب کی عدالت تھی پھر حالیہ دنوں میں ساکب نصار صاحب کی عدالت تھی جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب نے تو کوئی ایسا سو او موٹو کیس نہیں لیا تھا اب تک لیکن جوڈیشل ایکٹیوزم کے دور میں جب بھی کوئی عدالت میں پیش ہوتا ہے تو بڑا پریشر ہوتا ہے ایک آرگیومنٹ حکومتی ٹیم کی لیگل جو لوگ ہیں ان کے ڈیفنس میں یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ ظاہرہ پریشر تھا ادھر سے آرمی ایکٹ کبھی کسی نے پڑا نہیں تھا آرمی ریگولیشنز کبھی پڑی نہیں تھی ان کو معلوم نہیں تھا شاید اس وجہ سے یہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا بلنڈر ہوتا رہا اور بیل آخر چیف جسٹس آف پاکستان نے آج یہ فیصلہ دیا جس میں ریسٹرینٹ کی بات کی انہوں نے شاکت صاحب میرے نزدیک یہ کیس جو ہے یہ جوڈیشل ایکٹیوزم کا کیس نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ کے پاس ہی جس کو انہوں نے آلٹیملی ٹیک اپ کیا لیکن اس سے بڑھ کے جو زیادہ جو ایشو ہے جو آپ نے جس کی طرف نشاندہی صحیح معنی میں کی ہے کہ کیا جو حکومت کی لیگل ٹیم ہیں کیا اس کے لئے مشکلات تھیں یا وہ تیار نہیں تھے تو میں سمجھتا ہوں اس میں بڑے واضح طور پر آپ پچھلے سال سوہ سال میں کار کردی گئے کہا گا جائزہ لیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کونسٹیوشن کے حوالے سے انہوں نے ایک آرڈنس جاری کیا اور دو میمبر وہاں پہ اپائنٹ کر دیئے گئے جس کو آلہ عدلیہ نے جس کو کل ادم قرار دے دیا اور اس عدلیہ نے کہا جی کہ آپ یہ واپس انہوں نے انہوں نے بھی ریسٹینڈ کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے واپس وہ کیس جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بچھوا دیا تو حکومت کی جو یہ لیگل ٹیم ہے میرے نزید تو سید زفرلی شاہ صاحب نے ان کی بڑی لاج رکھی ہے ان کو کہہ کے بڑی کہ یہ یہ ان کی تیاری نہیں تھی میرے خیال میں تو جتنا بڑا ڈیبیکل ہوا ہے پہلے الیکشن کمیشن کا اور اب یہ یہ تو ایک منٹ میں اگر یہ حکومت واقعی اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم اکاؤنٹبل ہیں اور ہم ریسپونسبل ہیں تو اپنی لیگل ٹیم کو فارق کر دینا چاہیے کہ اتنا بڑا بلنڈر انہوں نے کیوں کیا اور یہ آپ دیکھئے یہ سلسل کب سے شروع ہوئے یہ سلسل شروع ہوئے آگست سے یہ آج کا سلسل یہ دو دن تین دن پہلے کا نہیں ہوا جب پرائیم منسٹر نے غلط طور پر ایک پیس او پیپر پر یہ لکھ دیا کہ میں نے جنرل باجوا کی ایکسینشن کر دی جو کہ غلط تھا تو ان کے پاس تو تین مہینے تھے اس کے بعد صدر عارف علیوی نے دو مختلف انٹریوز میں دو علیہ در ایردہ باتیں کی یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہیں تو ان کے پاس تو تیاری کرنے کے حوالے سے ٹائم بھی تھا وقت بھی تھا اور یہ سر جوڑ کے بیٹھتے تو اس چیز کو اس چیز کا حل نکال لیتے کہ اس میں اس ایکسینشن میں یا یہ ہم نے جو سپرائم منسٹر کی جو ایڈوائز پہ جو آرڈر ہم دلوارے ہیں صدر صاحب کی طرف سے اس میں کیا کیا کمیہ ہیں کیا کیا کمزوری ہیں لیکن میں پھر کہوں گا نائلی کا تو اور کوئی سبسٹیٹوٹ ہو سکتا ہی نہیں ہے نہ اس کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے نائلی نائلی ہوتی ہے آج مجھے سب سے بڑا جو مجھے کہنے دیں کہ سب سے بڑی پی ٹی آئی کی حکومت میں جن کو خوشیاں ہو رہی ہیں وہ حکومت کی معاشی ٹیم اور حکومت کی سیاسی ٹیم کو ہو رہی ہیں کیونکہ پچھلے سولہ ماہ میں تو ان پر بے بنا پریشر ہے معاشی ٹیم پہ اور سیاسی ٹیم پہ آج وہ کہہ رہے ہیں آج وہ سوچ رہے ہیں آج ہمارے پر پریشر ہٹ گیا کیونکہ ہم اس کی جو تھی لائن اف فائر میں تھے آج سارا پریشر لیگل ٹیم پہ آ گیا ہے اور یہ یہ سب ایک ایک ٹولہ بنا ہوا یہاں پہ آپ معاشی ٹیم کو دیکھ لیں ساسی ٹیم کو دیکھ لیں اب آپ نے لیگل ٹیم کو دیکھ لی ہے تو انہوں نے کتنے پیدر پیک انہوں نے کتنی غلط ایڈوائسز دی ہیں اور آئندہ بھی اب آپ دیکھیں نا وہاں پہ سپریم کورٹ میں آپ دیکھئے اٹورنگ جنرل نے ہے اور ایک صاحب کا لاؤ منسٹرین جو اب دوبارہ لاؤ منسٹرین سے شاید بن جائیں وہ بیٹھ کے وہ سپریم کورٹ کے سامنے دو مجزاد باتیں کہہ رہے ہیں آپ اس میں حکومت کی اپنے لوگوں کا آپ اس میں ہاں مہانگی نہیں ہے شاہ صاحب اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں میں میری گزارش سننے کہ انیس آگست کا جو نوٹفکیشن جس کی مخدوم صاحب بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کلاوز فور بی کوئی عام سٹوڈنٹ بھی پڑھ لے تو اس کو پتا ہے کہ صدر صاحب کی طرف سے نوٹفکیشن آنا ہے یقیناً جو ایڈوائس ہے وہ پرائم نیسٹر صاحب کی طرف جانی ہے لیکن وہ ودیر آدم ہاؤس سے نوٹس آیا اس میں ریجنل سیکیورٹی کی بات کی گئی نوٹفکیشن آیا کیا یہ محض ایکسائٹمنٹ تھی کہ ہم جو ہے وہ سب سے پہلے آج ہیں جیسے ہم میڈیا والے کہتے ہیں سب سے پہلے خبر ہم نے دی اور دوسرا یہ فرمائے خود آرمی چیف کو گزشتہ راز آنا پڑا پرائم نیسٹر ہاؤس میں ظاہر ہے یہی معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا یہ دیکھیں جی آپ نے چیف آرمی سٹاف کا نام لیا میں اگر یہاں پر ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش نہ کروں تو میرا خیال ہے یہ تھوڑی بخیلی ہوگی کمال تحمل کا پرداشت کا انہوں نے مزہرہ کی ہے اب یہ آپ نے کہا ہے کہ وہ آئے پرامیس ساہوس بھی آئے کیونکہ ان کی پرسنلٹی تھی جو کہ ایک ایشو بن گی پورے ملک کو اور چیف جسٹس نے بھی کل کہا انہوں نے کہا کہ حکومتی ٹیم کو اڈریس کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے شٹل کاگ بنا گیا لیکن اس کے باوجود میں ان کی پیشنس انہوں نے برداشت دکھائے تدبر دکھائے وہ نارولی کام ہوا کرتا ہے اس قسم کی صورتحال کلاس میں یا صورتحال میں یا جرنیلوں میں یہ جو ہیں لیکن بھارات انہوں نے اس کی یہ میں تمہارہ میں پھر کہوں گا کہ آپ نے اس میں کوئی شک نہیں کہ پرائم نیسٹر کے پاس آئینی اختیارات ہیں وہ ایڈوائز کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کو آگے اس پر عمل کرتے ہیں وہاں سیدھی سی بات سیمپل سی بات ہے ہماری ٹیم تھی جو لیگل وہ اس نے کالبان نہ ٹو فارٹی تھری کی طرف گئے نہ وہاں کوئی آرمی ایکٹ کی طرف گئے یہ کوئی مشکل چیز تھی کہ ادھر ٹو فارٹی تھری نہیں پڑ سکتے تھے دوسرا بھی دیکھنے بیرسٹر فروغ نسیم صاحب ان کا لائسنس محتل تھا ان کو معلوم تھا اگر اگر کسی آدمی کے گھٹنے میں تکلیف ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے گھٹنے میں تکلیف ہے شاید اور لوگوں کو پتہ نہ ہو ان کو معلوم تھا میرا لائسنس محتل ہے کل یہ بھی عدالت کو کہنا پڑا کہ آپ اپنا پہلے معاملہ ٹھیک کریں پھر آپ کو ہم بات کرنے کی نہیں وہ تو بڑی صدی سی بات ہے میں خود بار کانسل کو میمبر رہا ہوں کہ کوئی بھی منسٹر جب منسٹر ہوتا ہے پھر وہ پریکٹیش نہیں کر سکتا اس کا لسانس آٹومیٹیکلی وہ جو ہے ہو جاتا ہے یہ تو کسی اور وجہ سے سسپینڈ ہوا تھا آپ کو معلوم ہے وہ وجہ نہ بھی ہو پھر بھی یہ بے شنک کرتے ہو لیکن ان کا لسانس پہلے باتل ہو چکا اس اسپیکٹ کو کور کرنے کے لیے تو انہوں میں وزارت سے پرسو ریزائن دے گی تاکہ میں کل جب پیش ہوں تو میں وزیر نہیں ہوں کیسا کہ میں وزیر نہیں ہوں جی جی بلکل لیکن ان کی جو کور کر دیگی ہے انہوں نے بڑا بیرس کیا ایک دیموکریٹک گورنمنٹ کو انہوں نے ایمبرس کیا مقدون صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے سیاسی ٹیم نے ایمبرس کیا پھر معاشی ٹیم نے ایمبرس کیا اب لیگل ٹیم بھی ایکسپوز ہوئی اور پھر بھی آپ دیں عمران خان صاحب کے اوصلے کو داد دیں ان کے اوصلے کو داد دیں کہ پہ دھرپ ہے اپنے ہی جو دوست ہیں اپنی ٹیم ہے اور ان کے تیروں سے وہ چلنی ہو رہے ہیں ہر چھار چھے مینے کے بعد ادھر رکھیں بیرسٹر علی زفر صاحب تین دن میں تین سمریوں کا آنا یہ کس چیز کی نشاندہی ہے آپ تو کہہ رہے تھے کہ ٹیم ماشاءاللہ کامپیٹنٹ ہے ٹیم میں ایسی بات نہیں ہے تین دن میں روبی ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے اور سب سے بڑی عدالت کو بھی کل کہنا پڑا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہمیں تو اور بھی کیسے سننا ہوتے آپ چلے جاتے ہیں پھر گلتیاں کر کے آ جاتے ہیں پراچہ صاحب دیکھیں دو چیزیں اس میں ہیں جس کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا ایک ہے جو نوٹیفکیشنز ہوئیں میرا خیال ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے اور وہ اس لیے کیونکہ اس میں غلطیاں تھی ساری نونا ہی نوٹیفکیشن کیے تھے نا جی پہلی دوسری تیسری نوٹیفکیشن میں غلطیاں تھی اور وہ غلطیاں سپریم کورٹ نے اپنی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ اپنے آرڈر میں بھی لکھی ہیں پہلا جو آرڈر آیا تھا اور اس کے بعد جیجز نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اور اس کا اطراف بھی کر دیا لیگل ٹیم نے تو اس کو تو دیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ایک پاسٹ ان کلوزڈ ٹانزیکشن ہے لیکن جہاں تک دوسرا معاملہ ہے اس میں درہ وضاحت فرما دیں اس میں درہ وضاحت فرما دیں کیا ان لوگوں کو علم نہیں تھا ان چیزوں کا کیا یہ پڑھتے نہیں تھے یا کچھ اور معاملہ تھا پرانی صاحب یہ میں خیال ہے سوال میرا جواب نہیں بنتا اس پہ یہ ان سے ہی آپ کو پوچھنا ہوگا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو دوسرا ایسپیکٹ ہے جو زیادہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا قانون موجود تھا ایکسٹینشن کا میرا خیال ہے اس میں لیگل ٹیم کی گلتی نہیں ہے ستر سال سے یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے ایکسٹینشن بھی ری اپوائنٹمنٹس بھی اور وہ ایک کنفیوجن کے تحتی آئے کہ ہر پارٹی چڑھ آئی اس نے ایفیکٹ پیپلز پارٹی بھی تھی جس میں کیانی صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی اس سے پہلے جنہیں ایکسٹینشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود دیتے ہیں جو زیادہ صاحب اور مشرف صاحب نے کی وہ انہوں نے خود ہی کی خود ہی وہ تھے چیف آف آمی سٹاف بھی اور پریزیڈنٹ بھی لیکن ایک کنفیوجن تھی اور یہ پہلی بار کیس آیا اس سے پہلے کیس نہیں تھا قانون کو پوری طرح دیکھا گیا اور اس کے بعد فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ چونکہ ہو گیا ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ واقعی قانون نہیں تھا پہلے تو میں خلال ہے وہ غلطی نہیں تھی اتنی نوٹیفیکیشنز کی حد تک میں نہیں ڈیفینڈ کروں گا لیکن ضرور اس حد تک میں کہوں گا کہ یہاں قانون کا جو پرابلم ہوتا ہے یا قانون کی کنفیوجن ہوتی ہے یا غلطی ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ کا کام ہی ہوتا ہے کریکٹ کرنا اور ہم نے بہت بات دیکھا ہے بہت چیزوں میں حکومت لیگل اپنی ایک پرپوزیشن دیتی ہے کبھی کورٹ اس پرپوزیشن کو مان جاتا ہے کبھی نہیں مانتا تو یہ میں اس کو اس کو اس ہی لحاظ سے دیکھتا ہوں کبھی آپ کا موقف مانا جاتا ہے کبھی نہیں مانا جاتا تو اس حد تک تو میرا خیال ہے آپ لیگل ٹیم کو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی انہوں نے اپنی جو بھی سمجھ تھی اس کے مطابق قانون کو سمجھا اور سمجھ کے فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے بعد میں کہا کہ نہیں وہ فیصلہ غلط تھا تو اس حد تک کی آپ کہہ سکتے ہیں یعنی ایک ایسپیکٹ میں غلطیاں تھیں جو نوٹیفکیشن تین دیئے غلطیاں کوٹ پوائنٹ آؤٹ کرتی رہی جبکہ قانون کے نہ ہونے کی وجہ سے جو سامنے سیچویشن آئی اب عدالت نے یہی وفاقی حکومت کو اور پارلیمان کو ناظرین اس پہ چھوڑا ہے کہ نیا قانون چھ مہینے کے اندر اندر وہ سامنے لائے جائے اور وفاقی حکومت کو حکم دیا ہے کہ اس پراسس کو انیشیئٹ کرے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے بظاہر تو یہ ایک سیمپل ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہوگا یعنی قومی اسیمبلی اور سینٹ میں سادہ اکثریت سے یہ ایکٹ بنانا پڑے گا قومی اسیمبلی میں تو حکومت اتحادیوں کے ساتھ کر لے گی سینٹ میں کیا ہوگا پرابلم نظر آتی ہے برحال اس لیجسلیشن یعنی قانون سازی کے حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد سٹے ویڈاس ناظرین ویلکم بیک اسلامباد ویوز پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے حوالے سے سید زفر علی شاہ صاحب سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت چیف آف آرمی سٹاف کی ملادمت کی شرائط کو بدریہ ایکٹ آف پارلیمنٹ واضح کرے یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو واضح کرے یہ انگریزی کے ورڈ تھے آپ کے سامنے ہے یہ بیرسٹر فروگ نسیم صاحب فیصلے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ چھے ماہ کے بعد بھی آرمی چیف کی مدت ملادمت ختم نہیں ہوگی اگر کسی کوئی عام ہے تو وزیراعظم سے بات کرے یہ چھے ماہ کی مدت تو سپریم کورڈ نے پارلیمنٹ کو کہا نا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیفائن کریں ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بنے گا سیمپل ایکٹ وہ پاس ہوگا تو ابھی سے ہم پرزیوم کر سکتے ہیں کہ ان کی جو چھے ماہ کے بعد بھی سروس کنٹینیو کرے گی دیکھیں جی اس میں ایک دو باتیں جو ہیں جو میں نے بھی دیکھی بھی ہیں سمجھی بھی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں کہ اس میں ایک فریق سپریم کورٹ آف پاکستان تھا ایک فریق گورنمنٹ آف پاکستان تھی جو ذمہ دارہ ہیں پوائنٹ کرنے کے ایز ایف ایگزیکٹیف آف دا کنٹری پرائیم نیسٹر صاحب اور اُدھر سپریم کورٹ آف پاکستان تھی ان کی دو تین آمنی جاونیاں لگی رہی لوگ دیکھتے رہے تین دن ہاں تین دن تو اس کے بعد ایک اب یہ ایک ورڈکٹ جی ہاں فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کا انہوں نے سٹنگ چیف آرمی سٹاف کو کی ایکسٹینشن معروضی حالات میں وہ انہوں نے چھے مہینے کے دیا قدغان تو نہیں لگایا نا کہ چھے مہینے کے بعد ان کی ٹرم سید ہو جائے نہیں نہ قدغان لگایا ہے ناکنیئر کیا ہے یہی بات انہوں نے پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیا اور پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیا اور پارلیمنٹ کو کہا کہ آپ تم دین کنڈیشن ڈیفائن کریں ہاں کہ ٹو فارٹی تھی تھری کے بارے میں اس پہ لامے کے کریں اور سمجھیں جو بھی کچھ کہتا ہوں اب پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ وزنانٹی پارٹی ایکس پروسیڈی ایکسیپ دیٹ یہ ہم کہہ سکتے ہیں تھری پرمینسٹر دیوارے پارٹی کیونکہ وہ قائد ایوان ہے نیشنل سانیشن اس لیے سے میریٹی رکھتا ہے گورنمنٹ ہے مت ہے but otherwise as parliament as parliament but parliament is the source of law making سپریم کورڈ نے تو اس لیے رسپیکٹ کی ہر لیاز سے سپریم ہے پارلیمنٹ جو ہے اب وہی سوال یہی پیدا ہوتا ہے اور اب پیدا ہو گیا ہے کہ جب اگر لامنسٹر نے یہ کہہ دیا ہے جی کہ چھ مینے کے بعد بھی یہ کانٹیڈیو کریں گے چھ مینے کے بعد کیسے کانٹیڈیو کریں گے ابھی سپریم کورڈ نے یہ بھی کہہ دیا کہ from today time شروع ہو گیا مطلب جی ہاں اب چھ ماں کے اندر اندر آپ کریں اس کی جو ہے لا میکنگ ہے اور اس لا میکنگ کے زمرے کے اندر لائیں جو بھی چیوہ ورمیسٹر سنداز سے بھی آئے گا یہی سٹنگ جو کانٹیڈیو کرتے ہیں نہیں کرتے جو بھی ہوتا ہے نئی terms and condition بنیں گی تو پھر یہ فروغ نسیم صاحب کی بات ہم accept کریں آپ کی نظر میں یا reject کریں نہیں میں نہیں ایک accept کرنے کے لئے تیار اوکے اوکے ادھر رکھئے گا مقدوم صاحب بڑی وضاحت کے ساتھ سید زفر علی شاہ صاحب نے وہ قانونی نکتہ جو فروغ نسیم صاحب کی بات سے آیا وضاحت یہ اب ایکٹ آف پارلیمنٹ بننا ہے سادہ اکثریت کا قانون بنے گا نیشنل اسیمبلی میں پھر سینٹ جائے گا وہاں سے پاس ہوگا اور پریزیڈ ایسینٹ دیں گے اس کو اپوزیشن کا کردار کیا ہوگا اس قانون سازی میں اپوزیشن بارگین کرے گی اپوزیشن ٹاف ٹائم دے گی اپوزیشن کیا سوچے گی جب یہ دائر ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے لاو میکنگ تو کرنی ہے قانون سازی کرنی ہے لیجسلیشن کو آگے بڑھانا ہے شاکر صاحب اس سے پہلے میں یہاں پر صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ فروغ نسیم صاحب نے جو چراغ چڑھا دی ہیں اس حکومت کے لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں آپ وہ اس قسم کی باتیں کرنا چھوڑ دیں وہ کھسیانی بلی کھمبہ نوچے والی بات ہے وہ اپنی انتوزیازم میں وزارت چھوڑ کر آرمی چیف کے وکیل بنے جا رہے تھے آپ نے پہلے اپنے شاکروں نے کہا کہ ان کا لیسنس بھی محتل تھا ان کو دیکھنا یہ اسی قسم کی اوور انتوزیازم نے یا جس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننا اسی چیزوں نے اس حکومت کو آج یہ دن دیکھنے بھی مجبور کیے ہیں اچھا اب آپ لیکن یہ بات تو آئیں گے نہیں کیونکہ ان کا وطیرہ بنا ہوا ہے سولہ مہینے سے کہ میں نہ مانوں اگنورنس بھی ہے اور ایروگنس بھی ہے دونوں چیزیں ہیں جب یہ دونوں مل جاتی ہیں تو یہ اتنا لیتھل کممنیشن بنتا ہے کہ آج آپ دیکھئے آج ہمارے اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج ہمارے ملک کے ساتھ ایک ہمارے مقتل اداروں کے ساتھ کیا سلوک رواہ رکھا جا رہا ہے اب آپ آج ہیں پارلیمنٹ کی اوپر جی اور آپ بزشن کی اوپر میں آپ کے ذریعے اور آپ کے ویورز کے ذریعے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے ہونروربل اسلامت ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک آرڈر پاس کیا تھا اور وہاں اس نے بھی الیکشن کمیشن نے ریسٹینڈ دکھایا اور چیف جسیس اسلامت ہائی کورٹ نے سپیکر نیشن اسیمبلی اور سینٹ کے چیئرمن کو یہ کہا کہ جی آپ دونوں پارلیمنٹ کے دونوں عوانوں کے کسٹوڈینز ہیں رسپیکٹیوی آپ کی طرف میں یہ کیس بجوار ہوں کہ آپ اس کا حل نکالیں آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے کچھ آپ کو تھوڑی سے بھی اس حوالے سے کچھ پیشرف نظر آئی ہے نہیں نظر آئی کیونکہ اگر یہ اس حکومت نے اور دیکھیں آپ کو شاکر صاحب آپ کو عرصہ دراز ہو گیا ہے کور کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو اور ان سسٹمز کو کسی بھی سسٹم میں اور خاص طور پر پارلیمنٹ جمہوری سسٹم میں اونس ہوتا ہے حکومت کی اوپر حکومت وقت کی اوپر ٹریجوری بینچز کی اوپر کہ انہوں نے سسٹم کو چلانا ہے انہوں نے پارلیمنٹ کو چلانا ہے انہوں نے قانون سازی کرنی ہے انہوں نے لاؤ میکنگ کرنی ہے انہوں نے سسٹم کو آگے چلانا ہے انہوں نے اپنے تمام جو ان کی پالیسیز ہیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے اسی سسٹم کے تحر آگے لے کر جانا ہے اور اس میں سب سے اہم جو بات ہوتی ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں جہاں ٹریجوری بینچز ہوتی ہیں وہاں اتنے ہی امپورٹن اوپوزیشن بھی ہوتی ہے اوپوزیشن کو ساتھ ملا کر یہ اوپوزیشن کے ساتھ کارڈینیشن کر کے آپ نے اس لاؤ میکنگ کے سسٹم کو آگے چلنا ہے پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہے جی بلکل آپ درست ہمارے ہیں کہ اوپوزیشن کو ساتھ لینا ہوتا ہے بریسٹر علی زفر صاحب بڑے بڑے انٹریسنگ کومنٹ دیئے مخدوم صاحب نے کہ اس حکومت میں نہ صرف اگنورنس ہے بلکہ اس حکومت میں ایروگنس بھی ہے اور پھر اب تو قانون بنانا ہے لیکشن کمیشن کے دو ارکان کے حوالے سے حکومت کو ایمبیرسمنٹ ہوئی تھی اسی طرح لیکن ابھی تک وہ پروسس شروع نہیں ہوا وزیر آدم نے مشاورت کرنی ہے لیڈر آف تھی اوپوزیشن کے ساتھ اور کنسلٹیشن مین میننگفل کنسلٹیشن اس کی ڈیفنیشن آ چکی ہے یہاں تو حکومت اپوزیشن کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی وزیر آدم جب ہاتھ ہی نہیں ملانا چاہتے تو پھر لیڈر آف کیسے ہوگی آپ اسیمبلی میں کروانے سینٹ میں بلاک ہو جائے گی سپریم کورٹ کا آرڈر کہاں رہ جائے گا اور یہ فروغ نسیم صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملادمت چھے مہینے کے بعد بھی نہیں ختم ہوگی درہ روشنی ڈالنے اس پہ پراجہ صاحب پہلے تو میں میرا حال ہے قانونی بات کرتا ہوں کہ یہ آرڈر میں کیا لکھا ہے آرڈر میں میں نے پریس کانفرنس نہیں سنی فروغ صاحب کی اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہوگی اس کی معنی کچھ اور ہوں گے کیونکہ جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا اس میں یہ لکھا ہوا ہے صاحب واضح الفاظ میں پہلے انگریزی میں میں دھوڑھاتا ہوں کہ the current appointment of جنرل کمر جاوید باریوہ as سی او ایس shall be subject to legislation and shall continue for a period of six months from today یعنی کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو appointment ہے وہ چلتی رہے گی آج سے چھے مہینے تک تو اس کا مطلب یہ ہے میری نظر میں شاید میں غلط ہوں لیکن مجھے انگریزی جتنی سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ سر we trust your words we trust your words mashallah you are authority سر میر بانی سر جو period of چھے مہینے لکھا ہوا ہے from today وہ end ہو جاتا ہے چھے مہینے بعد تو اس لحال سے شاید ان کی جو best conference management کا معنی کچھ اور ہو شاید وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ چھے مہینے کے اندر اندر ہم قانون سازی کر لیں گے اس لیے چھے مہینے کے بعد وہ automatically ضرورت ہی نہیں پڑے گی چھے مہینے کی آنے کی تو یہ شاید ان کی یہ مطلب ہو یہ نہیں وہ کہہ سکتے میرا خیال ہے کہ چھے مہینے تک سے زیادہ extension دی ہے عدالت میں تو یہ تو قانونی آپ نے سوال پوچھا تھا میں نے اس کا جواب دے دیا اب جہاں تک حکومت کی تعلق ہے کہ قانون سازی بالکل میرا خیال ہے حکومت کا موقف کلیر ہے ہمارے parliamentary minister صاحب کا یہ کام ہے اور ہمارے جتنے parliamentary ہیں ہم کی بھی یہ خواہش ہے اور prime minister صاحب کی بھی یہ ہدایت ہے کہ opposition کو legislation کے معاملے میں ساتھ لے کے چلنا ہے اور اس میں opposition کی بھی یہ خواہش مجھے ہے یقین ہے میرے دل میں کم از کم کہ opposition کی بھی یہ خواہش ہے کہ اچھی legislation ہو بینیسٹر علی زفر صاحب بہت شکریہ وقت ناظرین ختم ہو چکا ہے مخدوم فیصل صالح آیاد صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا سید زفر علی شاہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے ناظرین جو آج کا order تھا اس کے different dimension پر ہم نے انسینئر politician کی بات چیت ہم نے ان کے ساتھ کی اور ان کا موقف آپ تک پہنچ آیا اپنے مزبان شوکت پراچک اجازت دیجئے خدا حافظ